موسیقی موسیقی تو مووی کی شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس مووی کی کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں کیش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہسپیٹل سے گائب ہو گئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 100 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں داکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کہ ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کا اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہسپیٹل میں آئی تو وہ اس ہسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے گے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کوئی ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بوری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنی پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ بہت چانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسے ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلا سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچاننے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ اینڈرو سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسی ہسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہسپٹل میں اینڈرو کو خوشنے لگتا ہے لیکن اینڈرو اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپٹل کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے اب ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مجھ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ جارج سے اس ایکسپیرمنٹس والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ جارج یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے اب ایڈورڈ یہاں پہ چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پہ ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پہ چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پہ ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پہ چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پہ ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کے لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائے بھو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپ کے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پر ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالرس اس پاگل پن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وئے سے اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے اینڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے اینڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب اینڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن اینڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین اینڈورڈ کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہیں ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنٹ کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہتی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی یاداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنے پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں ایک ایش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو گئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپیٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کی بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر 67 کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پہ ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پہ رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاچ کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پہ ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پہ ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پہ ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پہ یہاں پہ ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پہ شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پہ ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پہ اس سے کافی بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے بئے سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہتی برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ وہ اچانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسی ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کی خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سکچاک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلا سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کی ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے وقت وہ ایڈورڈ کی ڈائری میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائری کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن جانے کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں پہ ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسی ہسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہسپٹل میں ایڈورڈ کو کھوجنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چاک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے بعد سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پر چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پر ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے یہ ایڈورڈ کو یہاں پر چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر ڈسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے موچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پر ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالریس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وجہ سے اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالریس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سال اسے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین انڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یہ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی آداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی آداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی آداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی آدھوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی آداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پر اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہم اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں ایک ایش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہوئے تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتی ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کا اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاچ کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چیک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لکے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہتی برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ وہ اچانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسے ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلا سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائری میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائری کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ یہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسی ہوسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہوسپٹل میں ایڈورڈ کو خوشنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہوسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہوسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہوسپٹل کچھ ایکسپریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مجھ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ جارج یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے اب ایڈورڈ یہاں پہ چک کو لے کے آئیلینڈ کے اینڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پہ ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پہ چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پہ ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پہ چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پہ ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کے لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینا سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈوکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپ کے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پر ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالرس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے ویسے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین ایڈورڈ کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتاچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یوں وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تب لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہے جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہتے خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی یاداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنے پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر میں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں کیش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہوئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور سادھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپیٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی سعودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر 67 کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بوری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے بئے سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ بہت چانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسی ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنے جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی میلہ سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے وقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ اینڈرو سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے یہاں پہ پورے ہسپیٹل میں اینڈرو کو کھوجنے لگتا ہے لیکن اینڈرو اسے پورے ہسپیٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپیٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپیٹل کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے بعد سے یہاں پہ ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پہ ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پر چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پر ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے یہ ایڈورڈ کو یہاں پر چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈوکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیرمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پہ ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالریس اس پاگل پن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وئے سے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالریس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پہ وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پہ یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پہ بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بھلاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر شرین انڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پہ چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پہ بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یہ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تب لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی آداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاد آش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاد آش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کریں جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاد آش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاد آش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاد آش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈوارڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں ایک ایش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہوئے تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈوارڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتی ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہسپٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہسپٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہسپٹل میں آئے تو وہ اس ہسپٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کہ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پہ یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گایا بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے کہ وہ اچانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسی ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے وجہ سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلہ سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کی ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچاننے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائری میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائری کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگت سمجھ کر اسی ہسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہسپٹل میں ایڈورڈ کو کھوزنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹ کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے اب ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پہ ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے دے چل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پہ چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پہ ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پہ چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پہ ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینا سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈوکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پر ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالرس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وجہ سے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین ایڈورڈ کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا جھ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یوں وہ پہلے سے ہی جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تب لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہے جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہتی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہتے خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی یاداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر میں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں کیش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو گئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپیٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر 67 کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کوئی ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بوری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ بہت چانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسے ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی میلہ سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ اینڈرو سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے یہاں پہ پورے ہسپٹل میں اینڈرو کو کھوجنے لگتا ہے لیکن اینڈرو اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے بعد سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پر چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پر ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے یہ ایڈورڈ کو یہاں پر چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائے بھو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیرمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پہ ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ اینڈرو لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اینڈرو کی پتنی ڈالریس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور اینڈرو میں جنگ کی ہونے کے ویسے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات اینڈرو کو پتا چلی تو اینڈرو نے گھسے میں آکے ڈالریس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے اینڈرو کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے سال اسے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن اینڈرو کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین اینڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پہ ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یہ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہیں ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تب لے کے آتا ہے جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہے جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت ہی خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی یاداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنے پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پر اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈوارڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں ایک ایش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو گئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈوارڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پر بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتی ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپیٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر 67 کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کہ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گایا بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بوری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے بئے سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ بہت چانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسے ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلا سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچاننے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں پہ ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسی ہسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہسپٹل میں ایڈورڈ کو کھوجنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے اب ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے اینڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پہ چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کے طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پہ ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پہ چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پہ ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینا سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈوکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پر ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالرس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وجہ سے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین ایڈورڈ کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پر ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا جھ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یوں وہ پہلے سے ہی جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہے جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہتی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہتے خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی یاداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پر اپنے دل پر پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہم اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں ایک ایش کلیف نام کی لڑکی جو کہ اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہوئی تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور سادھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپیٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دیماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہاؤسپیٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہاؤسپیٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہاؤسپیٹل میں آئے تو وہ اس ہاؤسپیٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پر یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لے کے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلانگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بوری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہتی برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ بہت چانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسے ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مئیلہ سے جاج پرطال کرتا ہے اور اس سے ایڈورڈ نام کی ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور ایڈورڈ نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسی ہسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہسپٹل میں ایڈورڈ کو خوشنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپٹل کچھ ایکسپیرمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتھی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پر ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مجھ میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایڈورڈ کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لیے اب ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے انڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پر چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پر ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پر چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کی لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائے بھو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیرمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپ کے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پہ ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ اینڈرو لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اینڈرو کی پتنی ڈالرس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور اینڈرو میں جنگ کی ہونے کے وئے سے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں ڈوبا کر مار دیا اور جب یہ بات اینڈرو کو پتا چلی تو اینڈرو نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے اینڈرو کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے اینڈرو کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب اینڈرو ان پیپرز کو پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن اینڈرو کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین اینڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پر ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یوں وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر سرین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر سرین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوک جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی آداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاد آش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاد آش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کریں جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاد آش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاد آش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاد آش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہم اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں کیش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائے بوگے تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپٹل سے کوئی گائے بوگا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائے بوچکی تھی ڈاکٹر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتہ ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دون ہوئی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہسپٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہسپٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہسپٹل میں آئے تو وہ اس ہسپٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کی بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر 67 کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاچ کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کی یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پہ یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گائے بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لگے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پہ اس سے کافی بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے بئے سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے یہ وہ اچانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسی ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے بعد سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کی کچھ کرنے کو نہیں ہے پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچانے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے وقت وہ ایڈورڈ کی ڈائرے میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائرے کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ اینڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگل سمجھ کر لگتا ہے لیکن اینڈرو اسے پورے ہسپیٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ اس ہسپیٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہسپیٹل کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چاک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر 67 کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے بعد سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مچ میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹ کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لئے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لئے اب ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے اینڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پہ ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پہ چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پہ ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پہ چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پہ ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پہ سمندر کے لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیرمی ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہسپیٹل سے گائب ہو چکی تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیرمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پہ ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالریس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کی وجہ سے اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں دوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالریس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈبیشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سالوں سے اس ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین انڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پر ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سبھی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یہ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہیں ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت ایک خوش جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی آداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی یاد آش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی یاد آش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کریں جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اینڈرو کی یاد آش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی یاد آش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاد آش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے شروعات 1954 کے بوسٹن آئیلنڈ سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں اس مووی کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے چک اور ایڈورڈ جو کی شٹر آئیلنڈ کے طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر انہیں کیش کلیف نام کی لڑکی جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہوئے تھی اس کے بارے میں چھانبین کرنا تھا جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سو سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس ہاؤسپٹل سے کوئی گائب ہوا ہے اور ساتھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاؤسپٹل میں سارے پاگل رہتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چک اور ایڈورڈ ملتے ہیں ڈاکٹر کولی سے جو کی یہاں پر ان دونوں کو ریچل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اس ہاؤسپٹل سے گائب ہو چکی تھی ڈاکٹر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریچل کا پتی ایک سینک تھا جو کی ایک جنگ کے دوران مارا گیا اور اسی وجہ سے ریچل دماغی طرف سے کمزور ہو گئی تھی ریچل شروعات میں تو عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے دونوں ہی بچوں کو پیچھے کی طلاب میں مار دیا ریچل عجیب عجیب سے حرکتیں کرنے لگی تھی جس کے بعد حد تو تب ہو گئی جب ریچل نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے طلاب کے پیچھے جان سے مار دیا جس کے بعد ریچل کو اس ہسپٹل میں لے کر آیا گیا لیکن اس ہسپٹل میں آنے کے بعد بھی ہم اس کی کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے ڈاکٹر یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ریچل جب اس ہسپٹل میں آئے تو وہ اس ہسپٹل کو ہی اپنا گھر ماننے لگی اور یہاں کے کچھ لوگوں کو وہ اپنے تین بچے ماننے لگی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چک اور ایڈورڈ دونوں ہی ریچل کے روم میں جاتے ہیں اس کے روم کی تلاشی لینے کے لیے یہاں پر ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی ہی ساودھانی کے ساتھ اس روم کو چیک کر رہا تھا اور تب ہی اسے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں کی قیدی نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایڈورڈ یہاں پر ڈاکٹر کولی سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر کولی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جس کے بعد ایڈورڈ یہاں پر رہنے والے مریضوں اور آس پاس کے کام کرنے والوں سے پوچھتاج کرنے لگتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ یہاں پر ایڈورڈ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے جس کے بعد اب واپس سے یہاں پر ایڈورڈ اور چک ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے یہاں پر ریچل کے ڈاکٹر کے بارے میں جو کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر شرین جس پہ یہاں پر ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ کب گئے تھے اور تب پتا چلتا ہے کہ یہاں پر شرین ریچل کے گایا بنے کے ٹھیک ایک دن بعد گئے تھے اب اس بات کو سن کر ایڈورڈ کو ڈاکٹر شرین پر شک ہونے لگتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کولی ان دونوں کو ہی اس ہسپیٹل کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملوانے کے لئے لگے جاتا ہے ساتھی میں ڈاکٹر کولی یہاں پر ایڈورڈ کو جیمی کے بارے میں بتا رہے تھے جسے سن کر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پکش پاتی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی نازز کے خلاف ایک جنگ میں لڑائی کی تھی اور جیرمی جرمنی سے بلونگ کرتا ہے اس لئے ایڈورڈ جیرمی سے ملنے پر اس سے کافی بری طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور اس بات کو جیرمی محسوس کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور جب ایڈورڈ سو جاتا ہے تو اسے ایک بہت برا سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پتنی کو دیکھتا ہے اور ساتھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اس روم میں جل کر مر گئی اور تب ہی اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے جس سے کہ وہ اچانک ہی جگ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایڈورڈ کی وائف کی موت ایسی ہی ہوئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریچل کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا جس کے وجہ سے چک اور ایڈورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں سے واپس جانے کا لیکن خراب موسم ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اور چک کو یہاں پر مجبوراں رکنا پڑتا ہے اور اب جو کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لئے ایڈورڈ اور چک اپنی جاج کو زاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ یہاں پر ریچل کے بغل میں رہ رہی مہیلہ سے جاج پرتال کرتا ہے اور اس سے اینڈرو نام کی ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کہ وہ عورت کلیرلی اس سے پہچاننے سے منع کر دیتی ہے لیکن جاتے بقت وہ ایڈورڈ کی ڈائری میں کچھ لکھ کر چلی جاتی ہے اور جب ایڈورڈ اس ڈائری کو کھول کر پڑتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے رن یعنی کی یہ عورت ایڈورڈ کو یہاں سے بھاگنے کے لئے کہتی ہے لیکن ایڈورڈ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چک سے بات کرتا ہے اور اینڈرو نام کے ایک آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ کہ چک یہاں پہ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کہ تمہارے گھر میں آگ لگائی تھی اور ایسا اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور اسی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا جس کے بعد شاید پتا چلا کہ ایڈورڈ سے یہ سارے کام کوئی آتما کروا رہی ہے اس لئے پولیس والوں نے اسے پاگت سمجھ کر اسی ہاؤسپٹل میں بھرتے کروا دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر ایڈورڈ یہاں پہ پورے ہاؤسپٹل میں ایڈورڈ کو خوشنے لگتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے پورے ہاؤسپٹل میں کہیں بھی نہیں ملتا جس کے بعد ایڈورڈ کو یہاں پہ لگتا ہے اس ہاؤسپٹل کے مریضوں کے ساتھ یہ ہاؤسپٹل کچھ ایکسپریمنٹس کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بڑے ہی شاتی طریقے سے یہاں کے لوگ گائب ہو رہے ہیں جس کے لئے ایڈورڈ اور چک دونوں ہی ڈاکٹر کولی کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ نمبر سکسٹی سیون کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر کولی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریچل انہیں مل چکی ہے اور اب ان کا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ چک کے ساتھ موسم ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ایڈورڈ یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ریچل سے ملنے جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریچل اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی جس کے وجہ سے یہاں پر ایڈورڈ کو لگتا ہے کہ سچ مجھ میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ریچل کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دن بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ توفان رکھ چکا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ پورے ہی ہسپیٹل کی تلاشی کر رہا تھا اور وہ گھومتے گھومتے ایک عجیب سے سونسان جگہ پہ پہنچ جاتا ہے ایڈورڈ یہاں پر کسی کی آواز سنتا ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو وہاں پر اسے ایک جارج نام کا آدمی ملتا ہے جسے کہ ایڈورڈ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر جارج کو کیسے جانتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا جس کے بعد جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ انڈرو کو لانے کے کچھ دن بعد ہی مجھے بھی یہاں پر لے کے آیا گیا اور میرے اوپر بہت سارے ایکسپیرمنٹ کیے گئے اور اب مجھے آخری بار ایکسپیرمنٹ کے لئے لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد میرے پاسٹ میں ہوئی ساری چیزوں کو میں بھول جاؤں گا اس کو سن کر ایڈورڈ یہاں پر جارج سے اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ یہ جارج یہاں پر ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کس آئیلینڈ کے باہر ہے اس لئے اب ایڈورڈ یہاں پر چک کو لے کے آئیلینڈ کے اینڈ میں اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے ساتھی راستے میں یہاں پر ایڈورڈ چک کو اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید اسی لئے ریچل اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی چک ان باتوں کو سن کر ایک دم شوق میں آ جاتا ہے اور وہ سجس کرتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کولی کے پاس جا کے اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن ایڈورڈ یہاں پر چک کی بات نہیں مانتا اور اکیلے ہی اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب آگے جانے پر یہاں پر ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ایڈورڈ واپس سے چک کی طرف جانے لگتا ہے لیکن عجیب بات تو تب ہوتی ہے کہ ایڈورڈ کو یہاں پر چک دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چک نیچے گر کے مرا پڑا ہوا ہے اب ایڈورڈ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کے چک کی لاش کو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے کہ ایڈورڈ نیچے پہنچتا یہاں پر سمندر کے لہرے چک کو اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایڈورڈ یہاں پر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر کولی اور جیریمی یہ ہے جو کہ ان پیشنٹس پہ ایکسپیرمنٹ کروا رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے چک کو مروا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب میں ہوں ایڈورڈ اب واپس سے اوپر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے نظر ایک گفہ میں پڑتی ہے جس میں کی لائٹ آ رہی تھی اور کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی ایڈورڈ یہاں پہ بینہ سوچے سمجھے اس گفہ میں گھوش جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ایک دم دنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ریچل ہوتی ہے جو کہ اس ہاسپیٹل سے گائے بھو چکے تھی یعنی کہ جس لڑکی کو ہم نے اس ہاسپیٹل میں دیکھا تھا وہ ریچل ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے اور اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کے سامنے کھڑی ہے اصلی ریچل یہاں پہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس ہاسپیٹل میں ڈوکٹر ہوا کرتی تھی لیکن وہ اس یاداش مٹانے کے ایکسپیریمنٹ کے سخت خلاف تھی جو کہ اس ہاسپیٹل کو ایک دم ایکسپٹ نہیں ہوا اور انہوں نے مجھے ہی پاگل قرار کر دیا اور اب وہ میرے ہی اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے میں اپنی جان کو بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور تب سے میں یہاں پر چھپکے رہ رہی ہوں ایڈورڈ یہاں پہ ریچل کو کہتا ہے کہ سب کچھ میں جلد ہی ٹھیک کر دوں گا اور اب وہ وہاں سے نکل کر اس لائٹ ہاؤس کی طرف جانے لگتا ہے اب یہاں پہ ایڈورڈ اپنی گن کے ساتھ میں اوپر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی کے اوپر گن تان کر وہ ڈاکٹر کولی کو چک کی موت کا ذمہ دار بتاتا ہے اور اب یہاں پہ اس مووی کا سب سے بیسٹ پلوٹ ریویل ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کولی ایڈورڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا نام ایڈورڈ نہیں بلکہ ایڈورڈ لیڈیز ہے اور تمہاری وائف کا نام ریچل ہے اور جو پرچی تمہیں ریچل کے روم میں ملی تھی یعنی کہ ہوں اس سکسٹی سیون وہ سکسٹی سیون نمبر پیشنٹ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تم ہی ہو جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کی پتنی ڈالرس اس پاگلپن کی بیماری سے گزر رہی تھی اور ایڈورڈ میں جنگ کی ہونے کے وئے سے وہ اس بات کو سبی سے چھپا رہی تھی جس کے قارن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ایک دن جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے تینے بچوں کو گھر کے پیچھے والے ندی میں دوبا کر مار دیا اور جب یہ بات ایڈورڈ کو پتا چلی تو ایڈورڈ نے گھسے میں آکے ڈالرس کو گولی مار دی جس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور اسے بھی ہسپٹل میں لے کے آیا گیا اور تب سے وہ یہی پر رہ رہا ہے ایڈورڈ کو یہاں پر ڈاکٹر کولی کی بات کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا جس کے لئے وہ اسے جھوٹا اور مکار بولتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کولی ایز اپروف یہاں پر وہ سارے پیپرز دکھاتا ہے ایڈورڈ کے جو کہ اس کے ایڈویشن کے ٹائم پر یوز ہوئے تھے اور جب ایڈورڈ ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تین سال اسے ہسپٹل میں رہ رہا ہے لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کولی پر بھروسہ نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ سارے پیپرز فیک ہیں اور تب ہی ڈاکٹر کولی یہاں پر چک کو بلاتے ہیں جو کہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈاکٹر شرین ہی ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شرین انڈرو کو اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ کیسے وہ پاگل ہو گیا اور کیسے اسے بھرتی کیا گیا جس کے بعد اس کا کیس ڈاکٹر شرین کو دیا گیا اب ایڈورڈ کو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی گن کو باہر نکالتا ہے اور ڈاکٹر کولی پر چلا دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کولی کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ساری چیزیں وہم تھی ایڈورڈ کو لگ رہا تھا کہ اس نے گولی چلا دیا ہے ساتھی یہاں پر ایڈورڈ کو جو ساری چیزیں لگ رہی تھی کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے اسے یہاں پر بھیجا گیا وہ ساری چیزیں وہم نکلتی ہے اور یہ سارے وہم صرف ایڈورڈ کو ہی ہو رہا تھا اور اسی کارن پیچھے جب ایڈورڈ سب ہی مریضوں سے پوچھتا اچ کر رہا تھا تو کوئی بھی مریض اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا یوں وہ پہلے سے جانتے تھے یہ پاگل ہے ساتھی میں جب ایڈورڈ نے چک کی لاش دیکھی تھی اور اس گفہ میں ریچل کو دیکھا تھا وہ ساری چیزیں ایک وہم تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں اصلی دنیا میں ہو ہی نہیں رہی تھی یہ ساری چیزیں ایڈورڈ کے دماغ میں ہو رہی تھی اب یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شین کی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کے بعد اب ڈاکٹر شین ایڈورڈ کو یعنی کی اینڈرو کو اس کے روم تک لے کے آتا ہے یعنی کی روم نمبر سکسٹی سیون جس کے بعد دن بدلتا ہے اور ڈاکٹر کولی واپس سے ایڈورڈ کے پاس آتے ہیں اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں بتانے لگتے ہیں جس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کولی ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنے مریضوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی مشین کا پرائیوگ جلدی نہیں کرتے اپنے پیشنس کے اوپر کیونکہ ان مشینوں کے وجہ سے ان کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈرو کو یہاں پر اپنے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ دھیرے دھیرے یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے اور یہی کاران تھا کہ اس نے جورج کو پہچان لیا تھا کیونکہ جورج بھی یہاں پر کافی سمیں سے یہاں پر رہ رہا تھا اب ڈاکٹر کولی یہاں پر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سات مہینوں کے بعد یہاں پر اینڈرو کی آداش واپس آ چکی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اگلے دن کے طرف جہاں پر ہم اینڈرو کو بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈاکٹر شرین آتے ہیں اور اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اینڈرو ڈاکٹر شرین کو چک بلانے لگتا ہے جس سے کہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈرو یہاں پر اپنی آداش پھر سے بھول چکا ہے اور وہ واپس سے بھاگنا چاہتا ہے یہ بات جا کے شرین ڈاکٹر کولی کو بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی آداش کو مٹانا ہی ہوگا تاکہ وہ اپنی پرانی کالی یادوں کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کریں جس سے کہ ڈاکٹر کولی یہاں پہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اینڈرو کی آداش مٹانے کا آرڈر دے دیتے ہیں اس لئے اب کچھ لوگ اینڈرو کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں اب جیسے کہ سبھی لوگ یہاں پہ اینڈرو کو لے جانے لگتے ہیں اینڈرو واپس سے ڈاکٹر شرین کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پرانی یادوں کے ساتھ جینے سے اچھا کہ میں نئی یادوں کے ساتھ مر جاؤں اور اب وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر شرین یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ اینڈرو کی آداش نہیں گئی ہے اسے ساری چیزیں پتا ہے اور اب وہ اپنی پرانی یادوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا اس لئے وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی یاداش کو مٹوانا چاہتا ہے جس کے بعد اسی سیڈ ڈنڈنگ کے ساتھ میں یہ موویاں پر ختم ہو جاتی ہے